وہ ہمارے نبی ان کے غم امتی ملٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ کن کر بول دیتا ہے یہ دو چار بچے ادھر بڑی افرا تفریح کا ماحول کر رہے ہیں ہم کو کم بولنے دے رہے ہیں سب سے زیادہ یہی لوگ بول رہے ہیں یہ آپ کی بستی کے بچے ہیں کہیں سے بولا کر کے لائے گیا ہے اپنی بستی کے بچے ہیں تقریباً آٹھ سال پہلے میری آپ کی بستی میں آمد ہوئی تھی تو اس وقت ماحول کچھ اور تھا اب اس وقت کا ماحول کچھ اور ہے اس وقت لوگ نبی کی ناپ یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے سنا کرتے تھے آٹھ سال پہلے جب میں آیا تھا ارس کے برو آپ نے تھا بہرحال آپ کیسا سنتے ہیں یہ دو چار بچے یہاں سب بچے بیٹھے اگر کوئی ایک شخص بھی سمجدار آ کر کے ان کے بیچ میں بیٹھ جائے گا تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ شرارت بلکل نہیں کر سکتے ورنہ آپ جانتے ہیں مہنپربالو یہ بچوں کی قوم ایسی قوم ہے گھر پہ رہے تو ماں باپ کو پریشان کریں مسجد پہنچ جائے تو مسجد کے امام کو پریشان کریں مدرسے پہنچ جائیں تو مدرسے کے مدرس کو پریشان کریں اور جلسے میں پہنچ جائے تو مجھ جیسے کمزور مولوی کو پریشان کریں حالانکہ یہ بچے پیار کرنے کی چیز ہے سر پہ بیٹھا لنے کی چیز نہیں ہے بیٹا یہ نبی کا جلسہ ہے اگر نیند آتی ہو تو اپنے گھر چلے جاؤ اور بیسے میں نبی کی محفل سے تو بچوں کو اٹھائی نہیں سکتا یہ نبی کی یہ ہمارے آنے مستقبل کے وہ چراغ ہیں جن کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں ہر ایک بیٹی پڑے ناک بیٹا ناک پڑے نبی کے عشق میں کمبے کا کمبہ ناک پڑے دعا یہی ہے ہر بچہ اہل سنت کا بچھا بچھا کر مسلح نبی کی ناک پڑے بچھا بچھا کر مسلح نبی کی ناک پڑے میں ان بچوں سے گزارش کروں بیٹا عدب کے ساتھ بیٹھو کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے آقا تمہیں دیکھ رہے ہیں بس یہ تصور کر لیں آپ مدینے والے آقا ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کی قسم ہمارا بیٹنا نبی نے قبول فرما لیا تو جب تک زمین کے اوپر رہیں گے تب بھی مسکرائیں گے زمین کے اندر پہنچیں گے تب بھی مسکرائیں گے اور مرنے کے بعد میدانی محشر میں پہنچیں گے تب بھی مسکرات ہوئے نظر آئیں گے ہے کہ نہیں کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے کہ ناب کے مصرے پر آپ سبان اللہ نہیں کہتے ہیں بولتے ہیں سبان اللہ بڑا اچھا لگا کیا آپ سبان اللہ کہتے ہیں کیونکہ سبان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے اگر محنبور کا کوئی شخص نہ کہے اللہ تب بھی پاک ہے دنیا کا کوئی انسان اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کرے اللہ تب بھی پاک ہے مگر محنبور والو ایک بات بتا دوں آپ کو سبان اللہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ کا معنی کہ اللہ کی پاک ہے ہم بار بار اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو خدا کی قسم ہماری زبانیں بھی پاک ہو جائیں گے ہمارے دل بھی پاک ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں آپ اچھے شیر پر بلند آباز سے بولیں میرے پاک وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بلوا سکوں برنا میں بلوانا بھی بہتر طریقے سے جانتا ہوں بس ناک کا ایک مطلع سن لیں انیس اکتر صاحب بیٹھیں تاہر بھائی بیٹھیں کی موجودگی میں کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے نہیں کٹ پائے گی گردن کے سر کی اے خلیل اللہ نبی کے عشق میں چاکودی ڈرگر بول دیتا ہے نہیں کٹ پائے گی گردن کے سر کی اے خلیل اللہ نبی کے عشق میں چاکو بھی ڈر کر بول دیتا ہے نبی کے عشق میں چاکو بھی ڈر کر بول دیتا ہے ہمارے کچھ بھائی نبی کا جلسہ کھڑے کھڑے سماعت کر رہے ہیں اللہ ان کو ڈبل سوا بتا فرمائے اگر اللہ نے ان کو دیکھنے کی قوت دی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہیں کرسی خالی ہو تو بیٹھ جائیے اور اگر کرسی خالی نہ ہو تو کھڑے کھڑے سن لیجئے کوئی تقلیق کی بات نہیں ہے حالانکہ بڑا عدب و احترام کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پھر ایک عظیم لہجے کو پیش کرتا ہوں جس کو دنیا شارعہ حلی سنت پلکلے باقی مدینہ توتی چمنستان سرکات تاجو شریعہ حضرت تاہیر رضا قادری سے گزارش ہے کہ وہ مائک بنائیں اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منفر و مجلعہ فرمائیں آج جی استقبال کیجئے نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار تاجو شریعہ پوچھے جو کوئی مجھ سے تجھے کیا پسند ہے کہہ دوں گا ساپ ساپ مدینہ پسند ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے تجھے کیا پسند ہے کہہ دوں گا ساپ ساپ مدینہ پسند ہے دنیا کا کوئی پھول اسے کیا لبھائے گا جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے آخری آخری عمر میں کاروں کیا بات ہے آخری سامین حضرت آج کا یہ پروگرام سلمان سونٹ زوکھنپر کی جانے کی ریکارڈ کیا گیا ہے نیک دنیا دیکھو آخری عمر میں کیا رہا نیک دنیا دیکھو میرے مولا آخری 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 عمر خریف اختر ساہید قبلہ علماء اہل سنت نار آخر آخری عمر میں کیا رہا نیک دنیا دیکھو میرے مولا اب تو بس بس اے کیا ہی دھول ہیں اب تو بس اے کیا ہی دھول ہیں اب تو بس اے کیا ہی دھول ہے کہ مدینہ دیکھو میرے بولا اب تو بس اے کیا ہی دھول ہے کہ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو مچھل کر بولیں سبحان اللہ میرے ساتھ مل کر بولیں کہ اب تو بس اے کیا ہی دھول ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا آخری ہوں میں یہ میں کیا رہا ہوں رہکے دنیا دیکھو اب تو بس اے کیا ہی دھول ہے اور محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ کہ اب تو بس اے کیا ہی دھول دھول ہے بہت اچھا بہت اچھا کہ اب تو بس اے کے ہی دھول ہے کہ ایک بار ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک بار ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا ہاں ہوگا کہ ہی پھکانا ہوڑا سرکار کی گلی میں نحیمانو زر تو کیا ہے میرے مولا مجھے دکھا دے سرکار کا مدینہ میرے مولا مجھے دکھا دے سرکار کا مدینہ میرے مولا مجھے دکھا دے سرکار کا مدینہ میرے مولا میری قسمت میں مدینہ لکھ دے تاکہ ایک باہ تاکہ ایک باہ یہ میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا تاکہ سرکار نارے ریسانت نارے خوصیت مصلق اعلی حضرت فیضان سرکار کا جشریہ خواجہ کا ہندوستان مہنپور کا سنی مسلمان عشق محبت عشق محبت تاکہ اس بارے میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا آخری عمر دے میں کیا رونے کے دنیا دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے بہت اچھا بہت اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا آخری عمر میں کیا رونے کے دنیا دیکھو میرے مولا آخری عمر اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو ایک بار اچھا بہت ہے جو مولا آخری عمر مولا آخری عمر موسیقی